نمشکار اسلام علیکم میرے سارے باگبان بھائیو آج ہم آئے ہیں آر ایم ایس آرچرڈ بکھول کوٹکھائی میں میں ہوں آمیر منظور پیز جو سکولر کشمیر سے خاص طور پر اب آئے تھے آج ہم یہ آرچرڈ سنجیو بھائی کا دیکھنے کے لیے کہ سنجیو بھائی نے آر ایم ایس آرچرڈ بنایا کیسے ہیں یہ سائنورڈ آرچرڈ جو ایک اچھا خاصا نامور آرچرڈ ہے یہاں ہمارچل کوٹکھائی میں تو کیسا بنایا ہے کیسا کام کیا ہے کتنی لمبی لمبی سٹیکس ہے مادر پلانٹ پر کام کیا ہوا ہے کتنی بار گریفٹ کیا ہوا یہ پلانٹ ہے ایک کلا ہے دیکھو جس بندے نے بھی اچھا کام کیا ہے ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو بندہ ریالیٹی پر مبنی ہو جو ریال پہچان دکھاتا ہو لوگوں کو ہمیں اس کو سپورٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تو سنجیو بھائی سے یہاں ملنے آب میں آ پہنچا آج آر ایم اس اس آرچرڈ میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے جو سنجیو بھائی نے کام کیا ہوا ہے ان مادر پلانٹس پہ دیکھیں یہ کوئی ایڈوٹیزمنٹ کے لیے یہ کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں میں سنجیو بھائی کا کوئی سائن وڈ یا اس سائن وڈ کی ایڈوٹیزمنٹ کے لیے بلکل نہیں ہے کوئی لے نہ لے وہ ایشو نہیں ہے لیکن کام اچھا کیا ہے میں اس بات پہ اس بندے کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے سائن وڈ آرچرڈ بنایا ہے اور لیٹسٹ ورائیٹیز پہ فوکس کرتا ہے اس پہ کام اچھا کیا ہوا ہے آپ اگر سٹکس بھی بھی آپ دیکھیں گے اوپر کتنی اچھی چی سٹکس ہیں یہ والے دیکھیں کتنی بار سنجیو بھائی نے یہ مادر پلانٹ جو ہے ایک باری سیمپل چیک کرنے کے بعد مادر پلانٹ کو تین بار چار بار گرافٹ کیا ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا سائن ہے جس کو ہم سچ میں سائن وڈ کہہ سکتے ہیں اب یہ ہے میں سنجیو بھائی کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کشمیر کے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں ہما چل آتے ہیں مجھے نہیں پتا آس پاس ان کو کس ایریا میں کون سی سٹکس ملتی ہے اور کیسی سٹکس دی جاتی ہے لیکن سنجیو بھائی اتنا میں ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا اور ہمارا گروور ہماری پریولیٹی رہنی چاہیے ایک فارمر کو پروٹیکشن دینا ایک فارمر کو ریال چیزیں دینا آپ کے پاس سائن اورچرڈ ہے اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو ایک گیرنٹیڈ چیز آپ کو دینی چاہیے اس کو آپ جو اورچرڈ دکھا رہے ہیں وہ ہنڈرین ٹین پرسٹ اسی اورچرڈ کا ہونا چاہیے میں کوئی چیز یہاں سے لے کے جاؤں کشمیر اور میرے فارمر کو اتنی گیرنٹی رہنی چاہیے کہ سنجیو چوہان کے اورچرڈ کا سائن وڈ ہے اور یہ کبھی غلط ہوئی نہیں سکتا ہے یہ چیز میں آپ سے بھی ابھی گیرنٹی یہی چیز اس ویڈیو میں بھی لینا چاہوں گا اور سنجیو بھائی بھی یہی گیرنٹی ہم لوگ کو دیتے ہیں کہ جو بھی اورچرڈ جو بھی سائن وڈ میں یہاں سے دیتا ہوں گیرنٹیڈ ہوتا ہے اچھا کام کیا ہوا ہے مدر پلنٹس پہ بہت اچھا کام کیا ہوا ہے ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لیٹسٹ وڈیو پہ بھی فوکس کیا ہوا اور دوسری بات سنجیو بھائی سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بھائی فارمر جو ہے وہ فارمر ہے چاہے وہ ہیماشل کا ہو کشمیر کا ہو اتراخن کا ہو کسی بھی ایریا کا ہو لیکن سنجیو بھائی جس طرح سے آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سائن وڈ ایسا ہے سائن وڈ ایسے بنانا ہے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں آپ ہر ایک فارمر کو اسی طرح سے سمجھاتے رہے تاکہ ہر ایک گروور کو فائدہ ملے نو میٹر وہ کس بھی ایریا کا کس بھی ڈسٹرک کا کس بھی سٹیٹ کا ہو ہم سارے اس دیش کے واسی ہیں ہم سارے اس دیش کے فارمر ہیں آپ اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے سکھاتے رہیے اور ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ایک پہچان بنتی ہے ایک وہ بروسہ بنتا ہے باقی جتنے بھی سارے چاہے وہ کشمیر کے گروور سے ہمارچل کے گروور سے میں ان کو ضرور ایک بات کہنا چاہوں گا جب بھی آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی میٹریل کھریتے ہیں ایتھنٹیکیشن ماسٹ ہوتی ہے یہ میں سب سے ایمپورٹن چیز میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں دیکھیں میں کہتا ہوں میں نے آج سنجیو بھائی سے کوئی کلمے لی ہے اگر میری کلمے گلت نکلی تو میں کل سنجیو چوہن کو پکڑ سکتا ہوں کہ بھائی سنجیو چوہن نے گلت کلمے دی ہے مجھے اگر آپ ایک ادھر پہ اٹھاؤ گے ایک ہزار سٹھ کے پورے ہمارچل کے ہر ایک ایک زلے میں ہر ایک ایک ایریا میں اٹھاؤ گے ہزار 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 کیا پتہ کہیں پہ آپ کو کوئی فراد بھی مل سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنجیو چوہن نے گلت سٹھ کے دی ہے تو میرے باغبان بھائیو جتنے بھی ہے اس جو اس کا خاص خیال رکھے باقی میری آپ سے یہی بنتی ہے کہ باغبانی پڑو پھر آگے بڑو محنت کرتے رہو تب ہی ہم کامیاب ہیں دیجئے اجازت نمشکار السلام علیکم